میری بات آج بہت بری لگے گی لیکن ایز ای کمنٹیٹر جس نے کئی معاملوں میں بیس پچیس سال آگے کا سوشیو پولٹیکل بھوش دیش کا اور دنیا کا دیکھا ہے میں آج بتا رہا ہوں ریزرویشن کو لے کے اور مناؤٹی کو لے کے This is how the nation will come on one platform آج سے پچاس سال بعد کسی کو جوائن کروں گا تو شاید تین ہفتے یا چار ہفتے میں نکال دیا جاؤں گا تیس دن میں نکال دیا جاؤں گا لیکن مجھ جیسا آدمی کسی بھی پولٹیکل پارٹی سے بتاؤ پروکتہ یا صدد سے نکال ضرور دیا جائے گا ریزرویشن کو لے کے اور مناؤٹی کو لے کے گورمنٹ نے دونوں بار غلط فیصلے لیے ہیں جو راشت حط میں نہیں ہیں اور دونوں سمجھا کے جاؤں گا اور اسی لیے کسی پولٹیکل پارٹی کا پروکتہ نہیں بن سکتا اب آپ سنیئے مناؤٹی کو لے کے مستقیشی نے پوچھا رزوان جی آپ کو اگر مناؤٹی کمیشن کا یا مناؤٹی افیر منسٹر بنا دیا جائے تو آپ کیا کریں گے تو پتہ ہے میرا جواب کیا تھا میرا پہلا فیصلہ ہوگا میں سب کو دفتر سے باہر نکالوں گا مناؤٹی کے دفتر میں مناؤٹی منسٹری کے دفتر میں تالہ ماروں گا اور موڈی جی کو جا کے چابی دے دوں گا کہ اس کی ضرورت بھارت کو نہیں ہے کوئی ایسا سمدھائے ہے جو کھڑا ہو کے کہہ سکتا ہے کہ ہمارا اس دیس میں پرسیکیوشن ہوا ہے آزادی کے بعد بحث سرکار کو اس پر نہیں کرنی چاہیے تھی کہ ہندووں کو مناؤٹی سٹیٹس ملے گا بحث اس پر ہونی چاہیے تھی کہ جتنوں کو ملنا ہے وہ کیوں ملنا ہے جب اس پچاس پسینڈ میں سے جس کو بار بار ریزرویشن ملنا ہے پتہ جی آئی ایس تو بیٹا بی آئی ایس پتہ جی پی سی ایس بیٹا آئی ایس بیٹا آئی ایس تو اس کا پوتا آئی ایس ہلو نمشکار ستسریہ کا علیہ السلام علیکم کیسے ہیں جناب تو پورے دیش کو نوراتری کی لاکھ لاکھ شب کامنا ہے رمضان کی لاکھ لاکھ مبارک اور آپ کو اور مجھے مشن بھارت کی لاکھ لاکھ شب کامنا ہے جس کا ادھگاٹن آج جو سپنا میں نے گیارہ مہینے پہلے دیکھا تھا جس کا ادھگاٹن آج شام چار بجے ہونے جا رہا ہے جس کا ویڈیو ہم کل ڈالیں گے دیکھنا نہ مولیے گا مشن بھارت کے یوٹیوب اوفیشل چینل پر تو دوستو بہت دن سے آپ لوگ ایک ڈیبیٹ سن رہے ہیں کہ اب ہندو بھی ہوں گے اب سنکیق میں اس مارے نہیں آ پا رہا تھا کیونکہ میں مشن بھارت کے کام میں ویست تھا اور وہ کام میرے لیے ڈیبیٹ سے بھی زیادہ کہیں زیادہ مہت پون ہے تو دوستو اس میں آپ لوگوں نے ہر طرح کے ورزن سن لیا ہوں گے اینکرز کو سن لیا ہوگا ایکسپرٹس کو سن لیا ہوگا کہ کچھ راجی ڈیکلیئر کرے جائیں گے فائنلی جو پائی فاؤنڈیشن کا آرڈر تھا کہ اب سنکیقوں کو راش کے ساتھ راج بھی تیہ کر سکتے ہیں ان کی بھاشا کے آدھار پر ان کے جاتی کے آدھار پر کسی بھی آدھار پر جو بھی اس کا کرائٹیریا بنے گا کہ وہ بھی اب سنکیق ہیں تو ہوگا یہ کہ جب نیشنل پالسی مینورٹیز کے لیے بنے گی یا اس میں کوئی پریولیج دی جائے گی تو اس راج میں جو بھلے اس وقت بہت سنکیق ہوں گے مان لیجے نورٹیز کا آپ کوئی راج پکڑ لیجے تو وہ فیسلیٹی ان کو پریولیج ملے گی وہ جو بھی ہو جب نیشنل پالسی بنے گی جب سٹیٹ پالسی بنے گی تو جو اس راج کے بہت سنکیق ہیں یعنی کرشن بھائی مان لیں ان کو وہ نہیں ملے گی پکہ وہاں کے ہندوز کو یہ فیسلیٹی مینورٹی ملے گی تو اس میں آپ لوگوں نے جیسا میں کہہ رہا تھا بہت کچھ سن لیا ہوگا اور یہ آج کا ویڈیو آپ لوگوں کو یہ بتا دے گا کہ میں کوئی پولٹیکل پارٹی کیوں نہیں جوائن کر سکتا یا کسی پولٹیکل پارٹی کا پروکتہ کیوں نہیں مان سکتا جس کو بھی جوائن کروں گا کسی کو جوائن کروں گا تو تین دن میں نکال دیا جاؤں گا کسی کو جوائن کروں گا تو شاید تین ہفتے یا چار ہفتے میں نکال دیا جاؤں گا تیس دن میں نکال دیا جاؤں گا لیکن مجھ جیسا آدمی کسی بھی پولٹیکل پارٹی سے بتاؤ پروکتہ یا صدر سے نکال ضرور دیا جائے گا تو آج کا ویڈیو آرام سے سنیے گا اور سمجھئے گا کہ میں راش کے نظر سے کیا کہنا چاہ رہا ہوں دوستو ترازو میں دو پانے ہوتے ہیں ادھر آدمی کچھ ڈالتا ہے ادھر لوہا ڈالتا ہے ادھر وزن ڈالتا ہے ادھر سبزی ڈالتا ہمارے دیش میں لگتا ہے تین سو پیسٹ پانے ہیں بہت بڑا ترازو ہے اور یہاں کی لیڈرشپ وہ اوپر پکڑے ہوئے ہیں ٹھیک اس میں کچھ ڈالا جاتا ہے اس میں کچھ ڈالا جاتا ہے اس پورے پانوں کو بیلنس کیا جاتا ہے اب جیسے یوہاں ہیں تو وہاں کچھ ڈالنا ہے بھئیان لیپ ٹاپ ڈال دو جو اکلیش آدم نے شروع کیا تھا یہاں پہ یہ ڈال دو نوٹ بک ڈال دو وہ کچھ ہے اچھا اس کو دینے کو کچھ نہیں ہے تو یار اس کی جو سہ جاتی ہے یہ لوگ کس کو مانتے ہیں صاحب یہ اس کو مانتے ہیں ایسا کرو ان کے پانے میں یہ ڈال دو اس کے نام پر ایک چھٹی دے دو ٹھیک اس کو کچھ دے دو وہاں کچھ لے لو یہی مینجمنٹ اس دیس میں بیلنسنگ کا چل رہا ہے ہم لوگ جو ووٹ دیتے ہیں وہ اس حساب سے دیتے ہیں کہ ہمارے نظریے سے جو بہتر بیلنسنگ کر رہا ہے تین سو پینسٹ پانوں کی تھوڑا یہاں ڈالا تھوڑا یہاں ڈالا تھوڑا وہاں سے نکالا وہ ہمارے لیے بیس پارٹی بیس ایڈالوجی اور بیس لیڈرشپ ہے پہلا ادھارا ابھی آپ لوگ سمجھیں گے نہیں میں کہنا کہ جا رہا ہوں پورا ویڈیو دیکھئے گا اور میں ناراض ہوں اس پالسی سے پہلے بتا دوں کہ ہندو بھی ہوں گے آپ سنکیت میں میں ناراض ہوں اس بات سے بتاؤں گا کیوں ناراض ہوں تین سو ستر تھی تین سو ستر میں اس راج کو کچھ پریولیجز ملی ہوئی تھی جھنڈا آپ کا سنویدان آپ کا اور رنبیر پینل کوڈ آپ کا وغیرہ وغیرہ اس کے خلاف دیش میں ورود ہوتا رہتا تھا کہ صاحب یہ کیوں ملا ہوا ہے اب گورنمنٹ یہ کام ایک طریقے سے اور بڑی آسانی سے کر سکتی تھی پندرہ سولہ راجیوں کو تین سو ستر کتنا پاور دے دیتی کہتی ہے تم بھی اپنا جھنڈا بنا لو تم بھی اپنا ایک سنویدان لکھ لو کانسٹیٹونٹ اسمبلی بنا لو تم بھی اپنا ایک پینل کوڈ بنا لو تم بھی اپنی فلانا بنا لو اور آرام سے خوش رہو پس موٹا موٹا یہ ایک سٹیٹس یونائٹیڈ سٹیٹس آف انڈیا کہلائے گا that is all that is all یہ بھی ہو سکتا تھا پھر پروٹس تو ختم ہو جاتا کیونکہ تین سو ستر کی جگہ بہت سے تین سو ستر ہو جاتے دوسرا ایکزامپل ابھی بھی آپ لو نہیں سمجھے ہوں گے آگے بتاتا ہوں ریزرویشن کو لے کے اور مائنورٹی کو لے کے گورنمنٹ نے دونوں بار غلط فیصلے لیے ہیں جو راشت حتمیں نہیں ہیں اور دونوں سمجھا کے جاؤں گا اور اسی لیے کسی پولٹیکل پارٹی کا پروکتہ نہیں بن سکتا اب آپ سنیے مائنورٹی کو لے کے آٹھ دس راجیوں میں جو گورنمنٹ نے حلف نامہ دیا ہے کہ ہندوز کو مائنورٹی ڈیکلیئر کر دیا جائے یہ موقع طور پر آپ کو اچھا لگ رہا ہوگا اپیل کر رہا ہوگا ہاں ویری گوڈ ویری گوڈ ویری گوڈ لیکن لانگ رن میں یہ دیش کے حتمیں نہیں ہیں کیوں نہیں ہے سنیے گورنمنٹ نے یہ ایفیڈیوٹ دے کے مائنورٹی کمیشن جیسی چیزوں پر تاہ زندگی کے لیے مور لگا دی ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مانتا دے دی جو مائنورٹی کے نام پر اس دیش میں ڈیبیٹ ہوتے تھے پریولیجز کو لے کے وغیرہ 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 کچھ لوگ چیزوں کو اپیزمنٹ سے بھی جوڑا کرتے تھے ان ڈیبیٹس کو دفن کر دیا ان ڈیبیٹس کو جلا کے راخ کر دیا سرکار نے اور ہم جیسے ایسے میں بنتے ہیں بے حکوم کہ مجھ سے پانچ سال پہلے اس زمانے میں میں زیادہ پبلک اس میں نہیں تھا لیکنہ میں ایک چھوڑا سا سیمنار ریٹن کر رہا تھا مجھ سے کسی نے پوچھا رزوان جی آپ کو اگر مائنورٹی کمیشن کا یا مائنورٹی افیر منسٹر بنا دیا جائے تو آپ کیا کریں گے تو پتہ ہے میرا جواب کیا تھا میرا پہلا فیصلہ ہوگا میں سب کو دفتر سے باہر نکالوں گا مائنورٹی کے دفتر میں مائنورٹی منسٹری کے دفتر میں تعلیم آروں گا اور موڈی جی کو جا کے چابی دے دوں گا کہ اس کی ضرورت بھارت کو نہیں ہے پہلے اس کا پیچھے کا بیکڈروپ سمجھئے جو مائنورٹی کمیشن مائنورٹی منسٹری یہ ان دیشوں کے لیے ہوتی ہے جہاں پر ایمپریکل سٹیڈی ہو ایوڈنسز ہو پروفز ہو کی ایک سمودائے نے اس سمودائے کا جو گنتی میں کم ہے اس کا پرسیکیوشن کیا ہے اس کا شوشن کیا ہے ایک نومکل سوشن پولٹیکل سوشن کلچرل سوشن ان کو جگہ نہیں دی ہے ان کو اپورچنٹی نہیں دی ہے ان کے مہت اکانگشاہوں کا گلہ گھوٹا ہے سوڑ کیا ہے تو اسٹیٹ اس پولسی کے ساتھ آتا ہے یونائٹیڈ نیشنز کے اپنے ایگریمنٹ کو دماغ میں رکھتے ہوئے کہ نہیں اس سمودائے کو ہمیں پروٹیکشن دینا ہے جیسا بنگلہ دیش کے ساتھ ہوا وہاں مائنورٹی منسٹری ہونی چاہیئے تھی کہ بنگلہ دیش میں سنساٹھ میں جہاں چوبیس پرسنڈ ہندو تھا آجوان نو پرسنڈ ہندو ہے اور باقی بھاگ بھاگ کے ہندوستان آیا پرسیکیوشن کے لیے کیا ہندوستان اس چیز کو ڈیزرڈ کرتا ہے کہ یہاں پر کوئی مائنورٹی منسٹری ہو آزادی سے پہلے کا اتحاس اور آزادی کے بعد کا حیثیات میں انگریزوں کے پیریڈ سے آگے کی بات کر رہا ہوں انگریز تو بعد میں چلے گئے کوئی ایسا سمودائے ہے جو کھڑا ہو کے کہہ سکتا ہے کہ ہمارا اس دیش میں پرسیکیوشن ہوا ہے آزادی کے بعد ہمیں کلچرلی دبایا گیا ہمیں ایڈیوکیشنلی دبایا گیا ہمیں سوشلی دبایا گیا ہمیں پولٹیکلی دبایا گیا ہمیں اپورچنٹی نہیں دی گئی ایک کوئی سمودائے کھڑے ہو کے بعد کہہ سکتا ہے اور جو بھی مائنورٹی کمیشن یا مائنورٹی جیسے ہمارا لیاقت نیرو پیکٹ ہوا تھا اس ٹائم پٹھوارا ہوا تھا جو ہندوستان میں مسلمان تھے وہ بھی ذرا اپریینسیف تھے جو گئے نہیں تھے ان کو لگتا تھا کہ ہندوستان میں ہمارا ویل فیر کون دیکھے گا ہماری بات کون کرے گا تو تب آیا مائنورٹی کمیشن یہ ایسی چیزیں جو ہوتی ہیں یہ پرمنٹ نہیں ہوتی ہیں یہ ڈائنمک ہوتی ہیں سٹیٹک نہیں ہوتی کہ ایک بار ایک چیز مائنورٹی منسٹری بنا دی سمیدان میں آگئی تو یہ کبھی ہٹی نہیں سکتی سمیدان میں سنشودن ہوتے ہیں سو سے زیادہ ہو چکے ہیں یہ ہندوستان میں جو مائنورٹی کمیشن اور مائنٹری منسٹری بنی تھی یہ یہ ہوتی ہے ڈائنمک جو دس سار پندرہ سال کے لیے بنائی جائے گی اس کے بعد ریویو کری جائے گی اس کے بعد تاز زندگی کے لیے دیش میں سمانتہ لانے کے لیے ختم کر دی جائے گی کیونکہ آکے اب اس کی ضرورت نہیں ہیں آج آپ لوگ کو لگ رہا ہوگا بہت بڑیہ فیصلہ میں کہتا ہوں بہت غلط فیصلہ ہے بحث سرکار کو اس پر نہیں کرنی چاہیے تھی کہ ہندووں کو مائنورٹی سٹیٹس ملے گا بحث اس پر ہونی چاہیے تھی کہ جتنوں کو ملنا ہے وہ کیوں ملنا ہے وہ نہیں ملنا چاہیے سرکار نے ہندووں کو بھی یہ چیز دیکھے اس چیز کو اب پرمنٹ کر دیا ہمارے دیش کے سوشیو پولٹیکل سٹرکچر کا پرمنٹ ڈھاچہ بنا دیا پرمنٹ پلر بنا دیا بحث ہونی چاہیے تھی پہلے مائنورٹی کو ڈیفائن کرا جائے دو ہزار بائیس کے بیک ڈراب میں نہ کی انیس سو سیتالیس کے بیک ڈراب میں اگر ہم مسلم کی بات کریں تب ساڑھے نو پرسنٹ یا پندرہ پرسنٹ ہیں تو ڈیفائن ہونی چاہیے تھی شبد مائنورٹی ہے کیا علب سنکیق ہے کیا اور کس کو علب سنکیق مانا جانا چاہیے کس کو نہیں مانا چاہیے کیا علب سنکیق صرف گنتی سے ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ اس پر ڈیویٹ ہونے چاہیے تھے اور اس بیماری کو اس دیش سے ختم کرنے کے لیے جو آلریڈی مائنورٹی کمیشن ہیں مائنورٹی منسٹری ہیں اور جو مائنورٹی کو جن کو مائنورٹی مانا جا رہا ہے یا مائنورٹی کے نام پر ان کو فیسلیٹی یا کوئی سبسیڈیز یا پریبلیجز مل نہیں ہے ان کو کم کرنا چاہیے نہ شروع کر دینا چاہیے تھا تاکہ آنے والے پچیس سال میں یہ چیز بالکل ختم ہو جائے نہ کی ہندووں کو مائنورٹی سٹیٹس دے کے اس چیز کو پرمنٹ کرنا چاہیے تھا یہی گلتی سرکان نے ریزرویشن میں کری پوچھئے کیا موقع طور پہ آپ لوگ بڑے خوش ہوئے نا دس پرسنڈ جرنل کو بھی جو اکلومکلی ویکر ہوں گے ان کو دس پرسنڈ درویشن ملے گا موٹا موٹا پچاس پرسنڈ تو اس دیش میں سیٹے ریزف تھی ٹھیک اوپر کا جو پچاس پرسنڈ تھا اس دیش میں جرنل ہونا ایک اپنے آپ میں ابھی شاپ ہو گیا تھا گورنمنٹ نے کیا کرا اسی پچاس پرسنڈ میں سے جو جرنل کے لیے بچا تھا اسی میں سے دس پرسنڈ نکال کے اکنومکلی ویکر سیکشن کے لیے کر دیا اور اکنومکلی ویکر سیکشن بتا دیا آٹھ لاکھ کی کمائی والا بھی اکنومکلی ویکر سیکشن میں آتا ہے اس کا مطلب اور ہندوستان میں جو جرنل آدمی جس کی ریٹرن دس لاکھ بارہ لاکھ پندرہ لاکھ ہے اس کے لیے اور کمپٹیشن مشکل کر دیا کرنا کیا چاہیے تھا کرنا یہ چاہیے تھا کہ یہ جو پچاس پرسنڈ اورڈی ستہ سال سے ریزرویشن ملنا ہے اس کو کم کرنا چاہیے تھا دس پرسنڈ اور ادھر سے جرنل کو اٹھا اس میں فٹ کرنا چاہیے تھا اور جرنل کا پچاس پرسنڈ ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے تھا چاہے ریزرویشن ہو چاہے یہاں دیش کا ایک انڈیفائنڈ سیکلوریزم ہو چاہے اس دیش کا انڈیفائنڈ یہ منورٹی ایشو ہو ان چیزوں کو ڈیفائنڈ کرے گورنمنٹ اور ان کو کم کرنے کی کوشش کرے ان کو ڈائیلیوٹ کرنے کی کوشش کرے تب وہ ریفارم کہلائے گا لیکن اگر گورنمنٹ بھی اس میں فستی جائے گی ٹین پرسنڈ آرٹھک کو ریزرویشن دے کے گورنمنٹ نے ریزرویشن والی اس بیماری کو اور مضبوط کیا وہ بیماری کمزور کب پڑتی جب اس پچاس پرسنڈ میں سے جس کو بار بار ریزرویشن ملنا ہے پتا جی آئی ایس تو بیٹا بی آئی ایس پتا جی پی سی ایس بیٹا آئی ایس بیٹا آئی ایس تو اس کا پوتا آئی اے ان لوگوں کا کچھ کم کر کے اس کو ری ڈیفائن کر کے جو مانو جو فینینشلی ویک ہیں ان کو اس سیکشن میں گھسیڑنا چاہیئے تھا اور فائنلی اس دیش میں ریزرویشن آج سے پچاس سار بعد اگر گورنمنٹ آج یہ شروع کر دیتی تو صرف اکنومکلی ویکر سیکشن کا ہوتا وہ بھی پرمنٹ نہیں وہ بھی ایک بار اگر کسی کو ریزرویشن مل گیا تو اس کے آنے والی جنریشنز کو ریزرویشن نہیں ملے گا آج سے پچاس سال بعد اگر آپ منورٹی ایشیوز میں ریزرویشنز کے ایشیوز میں اور گھستے جائیں گے نہ کی اس سے نکلنے سے موقع راج نیتی کو دیکھتے ہوئے آروب لگا رہا ہوں سرکار پر اور بڑی ذمہ داری سے لگا رہا ہوں بھائی جس کو برا لگے کوئی بات نہیں موقع راج نیتی کو دیکھتے ہوئے آپ یہ نیتیاں بنا رہا ہیں تین سو ستر میں آپ نے باقی راجیوں کو تین سو ستر نہیں دیا لیکن جڑ پر وار کیا اور تین سو ستر وہاں ہٹایا اسی طرح ریزرویشن کی جڑ پر وار کرے گورنمنٹ منورٹیزم کیا ہے منورٹی کی پریولیجز کیا ہے منورٹی منسٹری کیا ہے ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے اس کی جڑ پر بار کرے گورنمنٹ تو پچاس سال بعد یہ دیش لگ بگ ایک پلیٹ فارم پر ہوگا آپ موقع راج نیتی کے لیے اگر آپ اس میں پھستے گئے تو موقع لوگوں کو بات اچھی لگے گی میری بات آج بہت بری لگے گی لیکن ایز ای کمنٹیٹر جس نے کئی معاملوں میں بیس پچاس سال آگے کا سوشیو پولٹیکل بھوش دیش کا اور دنیا کا دیکھا ہے میں آج بتا رہا ہوں ریزرویشن کو لے کے اور منورٹی کو لے کے گورنمنٹ کی نیتی ویسی ہے پھسنے والی کی مشین چل لیے اور گنہ اندر کھستا جا رہا ہے گورنمنٹ کو یہ مشین روکنی چاہیے تھی اور گنہ باہر کھیسنا چاہیے تھا جہن بند ماترم خدا حافظ